دکانداروں کو کب ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا آئی ایم ایف نے ایف بی آر سے ٹائم فریم مانگ لیا بینو لقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر سے تیس لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پرچون فروشوں کی سکیم کے نفاظ کے لیے درست ٹائم فریم کا تائن کرنے کے لیے استفسار کیا ہے ایف بی آر نے ایم ایف کو جواب دیا ہے کہ اس موضوع پر حتمی فیصلہ آنے والے وزیر خیزانہ کا ہوگا اعلیٰ سرکاری ذرائع نے نیجی ٹی وی کو تصدیق کی ہے کہ پرچون فروشوں کی سکیم پہلے ہی تیار کی جا چکی ہے اور اس کا اعلان اس وقت کیا جائے گا جب حکومت اپنا حتمی فیصلہ کر لے گی اور آگے بڑھنے کی منظوری دے دی جائے گی مشن چیف ناثن پورٹر کے قیادت میں ایم ایف کی ٹیم اور ایف بی آر کے عالی حکام نے ویرچول میٹنگ کی جس میں ایم ایف نے تیس جون دوہزار چوبیس کو مطلوبہ نوہ ہزار چار سو پنجہ عرب روپے کے حدف کے حصول کے لیے ایف بی آر کے منصوبے کے بارے میں بھی دریافت کیا ذرائع نے کہا کہ ایم ایف نے ایف بی آر کی تیس لاکھ ریٹیلر سے ٹیکس وصول کرنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی دریافت کیا کہ ایف بی آر نے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے کے مقصد سے ملک بھر میں ایک سو سنتالیس زلعی افسران کو تائرات کیا ایف بی آر نے ایم ایف کی ٹیم کو یقین دلایا کہ وہ روہ مالی سال کے لیے مارچ دوہزار چوبیس کے ٹیکس وصولی کا آٹھ سو اناسی عرب روپے کا حدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایف بی آر کو فروری دوہزار چوبیس میں تین تیس عرب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا تھا ایف بی آر پہلے ہی ایک آسان خردہ فروش سکیم تیار کر چکا ہے اور ایف بی آر کی زیلی ادارے پرال پاکستان ریونیو آتھارٹی لیمیٹڈ نے موبائل ایپ تاجر دوست تیار کی ہے جو کہ ایک قومی کاروباری ریجسٹری ہے جس میں تمام خردہ فروشوں اور تاجروں کو ریجسٹر کرنا ہوگا